انہیں سرسا میں ڈنگو مریضوں کے سنکھیاں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے پرتے دن 20 سے 25 مریض ڈنگو پیڑت مل رہے ہیں اب تک سرسا میں ڈنگو سے 619 معاملے سامنے آ چکے ہیں سنوار دوپہر کو میڈیا کو یہ جان کر دیتے ہوئے آپ کو تعدے کہ ناغرک اسپتال میں ملیریا کے جو مریض ہیں ان کی سنکھیاں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے ورباق کے نوڑا لدکاری ڈاکٹر حرس مرن نے کہا ہے کہ پہلے معاملے زیادہ آ رہے تھے اور اب دھیر دھیرے ڈنگو کے معاملوں میں کمی ضرور آ رہی ہے اب تک سرسا میں کل 619 کیس آ چکے ہیں جیسے کل کی ڈیٹ کے کیس 22 کیس آئیتے کل پوزٹیف آج کے ابھی چارچ چل رہی ہے دوپہر تک اس کی ریپورٹ آ جائے گی ملک قریباً بوجھ کے 20, 22, 23 اتنے کے کیس چل رہے ہیں تو آگے سے کمیدیٹیف کم ہوئے ہیں پہلے کیسے تھوڑے پڑے بھی تھے بیچ میں اب تو آگے سے کم ہوئے ہیں کیونکہ میں انترہ ہمارا پریاث چل رہا ہے ہماری ٹیمیں وزیٹ کر رہی ہیں جیسے اربان سرسا کے اگر میں پاپ کروں تو ہم نے پچھلے پندرہ دن میں ہم نے سولہ ٹیمیں لگائی تھی تو پرتے ایک وارڈ کے لیے ملک ایک ٹیم دو وارڈ کو دیکھتی پرتے ایک ٹیم دو باٹک میں جا کر اس کا انٹی لارو میرز وہاں پہ گیا کہتے دوائیاں کروانا یا چھڑکاو کروانا فاغنگ کروانا اس کی ڈیوٹر ہے اور ہمارا ملول لگاتار ان سے نگر پریشت والوں کے ساتھ سنبرگ بنا ہوا تھا تو وہ فاغنگ سارے شہر میں ایک بار تو ہو چکی ہے جس کے اتریک تم نے کچھ جیل میں بھی کروائی ہے تحصیل کمپلیکس بھی کروائی ہے کیا کہتے ہیں ڈی سی آفیس میں کروائی ہے سلسا میں راہ گیروں اور کھلے میں سونے والے